بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو برپورتری کے سینجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے کانٹریکٹ ایک اٹھارہ سو بہتر کا چیکٹر نمبر دس اور یہ ڈیل کرتا ہے ایجنسی کو اور اس کے اندر آج ہم پارٹ پسٹ کریں گے اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ ون ایٹی ٹو سے لے کر ون ایٹی نائم تک ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرا جو چینل ہے پرنٹ فار جیسٹس کانٹلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ کو ذرا ایجنسی جو ہے یہ آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ایجنسی ایک قسم کا یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ مالک اور اس کے ملازم کے درمیان پرنسپل اور ایجنڈ کے درمیان اور اس کے اندر انہوں نے جو معایدات ہوتی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اس میں انہوں نے مالک کے جو رائٹ ہیں وہ بتائیں ہیں جو ایجنڈ کے جو رائٹ ہوتے ہیں وہ بتائیں ہیں پرنسپل کے جو رائٹ ہیں وہ بتائیں ہیں اور ایجنڈ کے جو رائٹ ہیں وہ بتائیں ہیں اس کے اندر انہوں نے وہ معایدوں کی ویلیڈیٹی کے اوپر بات کی ہے انہوں نے جو معایدے اس کے اوپر اپنا پرنسپال کی بیاب کے اوپر ہوتے ہیں ان کے ویلیڈیٹی کی بات کی ہے سب ایجنٹ کی بات کی ہے اور اس طرح انہوں نے بہت سے اس کے اندر انہوں نے ٹاپک ڈسکس کی ہے اس میں ریٹیفیکیشن کی بات کی ہے انہوں نے ایتھارٹی کے ریوکیشن کی بات کی ہے اور ان دونوں کے جو پرنسپال اور ایجنٹ کے ان کے جو فرائز ہیں ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کی بات کی ہے ایک دوسرے کے حقوق کی بات کی ہے تو دوستو اب آ جاتے ہیں ٹاپک کی اوپر اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے وہ ہے ون ایٹی ٹو ون ایٹی ٹی کے اندر انہوں نے یہ پرنسپال کو بھی ڈیفائن کیا ہے کہ پرنسپال کون ہوتا ہے اور ایجنٹ کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایجنٹ کون ہوتا ہے سب سے پہلی پرنسپال پرنسپال ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو آقل ہو بھالے ہو میجر ہو ساؤنڈ مائنڈ ہو اور وہ کسی قانون کا تابع ہو ایک معزز شہری ہو اور وہ کوئی بزنس کرتا ہو کوئی کاروبار کرتا ہو وہ شخص پرنسپال کلاتا ہے یا مالک کلاتا ہے جس کے پاس کوئی فیکٹری ہو کوئی دکان ہو کوئی زمین ہو اور وہ اس کے اندر کوئی بزنس کرتا ہو وہ شخص مالک کلاتا ہے اور ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ پھر اپنے پرنسپال کا قاہم مقام ہوتا ہے وہ ہر ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ مالک کی بحاف کی اوپر کام کرنے والا ہوتا ہے جو مالک کے فوائد کے لئے کام کرتا ہے وہ شخص ایجنٹ ہوتا ہے اور یہ جو کام مالک کر سکتا ہے وہ کام ایجنٹ بھی کر سکتا ہے اور ایجنٹ جو بھی کام کرتا ہے وہ مالک کی بحاف کی اوپر کرتا ہے اس کی رضمندی سے کرتا ہے اور ایجنٹ کو مالک اپنے پاس اپوائنٹ کرتا ہے اس کو اپنے پاس اپنی مرضی سے رکھتا ہے اپنی کانسنٹ کے ساتھ رکھتا ہے دونوں کی کانسنٹ شامل ہو تو پھر یہ ایجنسی بن لیتی ہے اور ایجنٹ صرف اتنا ہی اختیار استعمال کر سکتا ہے کہ جتنے کا مالک نے اس کو اختیار دیا ہے اور وہ جو اس کو ڈیوٹی اس کے سپورٹ کی ہیں وہ کر سکتا ہے جو اس کے فرائزیں ان کو بروئی کار رانا ان کو انجام دینا یہ ایجنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایجنٹ یہ ہوتا ہے یہ اپنے مالک کی بیعاف کی اوپر وہ سارے کام کرتا ہے کہ جس کا مالک یا پرینس پالیو ہے اس کو حکم صادر کرتا ہے اور جو ایجنٹ جو جس بندے کی اقیقی نمائنگی کر رہا ہوتا ہے وہ پرینس پال پلاتا ہے اور اس میں یہ 182 کے اندر انہوں نے یہ جو ایجنٹس ہوتی ہیں یہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں لوگ ہوتی ہیں ان کو انہوں نے اس کے اندر اس کی جو ایکسپلین کیا ہے اس کے اندر انہوں نے اس کی وضاعت کی کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے فیکٹر کو بتایا جی کہ فیکٹر کون ہوتا ہے یہ ایک ایجنٹ کی قسم ہوتی ہے اور یہ مالک کا مال جو ہے وہ ادھارہ اس سے لے کر پھر آگے مارکٹ کے اندر فروف کرتا ہے اور اپنا نام استعمال کرتا ہے اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتا ہے بیچتا ہے مال اس کا مالک کا اگر مالک کا نام نہ بھی آئے وہ اپنے نام کے ساتھ بھی بیچ سکتا ہے اور وہ مالک کا مال اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے یہ ہوتا ہے فیکٹر یا اس کو آپ کمیشن تاجر بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے دوسری قسم کا جو وہ ہے اپنا ایجنٹ ہوتا ہے وہ ہے ڈیل کریڈی ایجنٹ اور ڈیل کریڈی ایجنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو مالک کو زمانت دیتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے مال کی قیمت دوں گا وہ مالک سے مال جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ میں نے مال آپ سے پچاس ہزار کا خرید لیا اب اس کو میں چاہے میں بیس ہزار کا بیچوں چاہے ایک لاکھ کا بیچوں یہ میری رسپنسبلنٹی ہے لیکن میں آپ کو پچاس ہزار آپ کے مال کا فلان ٹائن پہ یا فلان دین یا فلان تاری کو ادا کر دوں گا یہ ہوتا ہے ڈیل کریڈی ایجنٹ اور اس کے بعد اس کے علاوہ تیسری قسم یہ ہوتی ہے ایجنٹ کی وہ ہوتا ہے کمیشن ایجنٹ کمیشن ایجنٹ یہ آپ نے اکثر نام سناؤں گا یہ سبزی منڈی کے اندر ہوتی ہیں فروٹ منڈی کے اندر ہوتی ہیں یہ لوگوں کا مال ان کو بھیج کر دیتی ہیں ویجیٹیبل مارکٹ کے اندر فروٹ مارکٹ کے اندر اس میں ان کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کمیشن اپنا رکھ کے اور کمیشن رکھ کر پھر وہ مال بھیج کر مال ان کا مالک کا مال بیج کر کمیشن اپنا وصول کر لیتی ہیں اور اثر رکم جو ہوتی ہے وہ مالک کو دے دیتی ہیں اور اس کے بعد جو تیسری قسم کی ہوتی ہے ایجنٹ کی ہوتی ہے وہ ہے بروکر اب بروکر جو ہوتا ہے یہ بھی کامرس کے اندر تجارت کے اندر ایک امپارٹنٹ رول کا عامل بندہ ہوتا ہے یہ دو لوگوں کے درمیان معاہدہ طے کرتا ہے خرید و فروت کا جب وہ مال بک جاتا ہے تو یہ اپنا جو اس کا جو رائٹس ہوتا ہے جو کمیشن ہوتا ہے یا پرسنٹیج ہوتی ہے یہ وصول کر کے پھر سائٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو چوتھی قسم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آکشنیر نیلام کرنے والا اور یہ بندہ جو ہوتا ہے یہ پھر یہ کسی کبھی ہو سکتا ہے اس کو کوئی بھی بندہ ہائر کر سکتا ہے یہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی بھی بندہ ہائر کر سکتا ہے اپنے مال کو نیلامی کے لیے کبھی اگر یہ مالک کا مال نیلام کر رہا تو پھر دوسری جگہ وہ کسی اور کا مال بھی نیلام کر سکتا ہے اور یہ پھر اپنا کمیشن مصل کرتا ہے یا جو اس کے ساتھ وہ سیٹل کر لیا جاتا ہے جو رقم سیٹل کر لی جاتی ہے کہ ہم آپ کو اب بیس ہزار دیں گے پچیس ہزار دیں گے یہ آپ کی یہ تنخواہ ہے یا ریمونریشن ہے یا جو بھی ہے یہ آپ لیں گے اور آپ نے ہمیں یہ مال نیلام کر کے دینا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون تھرٹی سیون اس کے اندر یہ ہے کہ who may imply انجنٹ کہ ایجنٹ کون مقرر کر سکتا ہے کون رکھ سکتا ہے یعنی کہ ملازم کون رکھ سکتا ہے چپڑاسی کون رکھ سکتا ہے ایجنٹ کون رکھ سکتا ہے یہ وہ شخص رکھ سکتا ہے جو آکٹل ہو بالے ہو ساؤنڈ مائنڈ ہو فائننشری ساؤنڈ ہو جو باشہور ہو جو بندہ تجارت کے معاملات کو سمجھتا ہو وہ بندہ جو ہے وہ ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے تاکہ اس کو اپنے کاموں کے اندر اس کو اس سے وہ مدد لے سکے اس کی احانت لے سکے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ اپنا ایجنٹ مقرر کرے گا اس کا بھالے ہونا ضروری ہے اس کا باشہور ہونا ضروری ہے اس کا ساؤنڈ مائنڈ ہونا ضروری ہے چنانچہ نبالے جو ہے اپنے جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کی افعال کا ذمہ دار نہیں ہوتا نبالک کی جگہ نبالک کا ولی جو ہوتا ہے وہ پھر ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے اور اس میں دوسری جو سیکشن اس کے بعد آتی ہے 184 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کس بندے کو ایجنٹ مقرر کیا جا سکتا ہے کس بندے کو ملازم رکھا جا سکتا ہے کس بندے کو کارہندہ مقرر کیا جا سکتا ہے یہ ایجنٹ رکھا جا سکتا ہے جب مالک کسی بندے کو ایجنٹ مقرر کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجنڈ جو ہے وہ بھالے ہو وہ آقل ہو وہ میجر ہو وہ اٹھارہ سال سے زیادہ اس کے عمر ہو وہ ساؤن مائنڈ ہو وہ کام کو سمجھتا ہو وہ باشعور ہو اور وہ اپنے مالک کی جتنے بھی حقوق و فرائز ہیں ان کو وہ پورا کر سکتا ہو اور مالک کی جگہ کوئی اگر معاہدہ سائن کرنا پڑ جاتا ہے وہ سائن کر سکتا ہو وہ معاملے کی نزاقت کو سمجھتا ہو یعنی کہ اس طرح کی اور جب وہ مالک اس سے کوئی پیسن پوچھے کوئی اصحاب کتاب پوچھے ایک اکاؤنٹ کرے اس کو تو اس کو وہ جواب دے سکے اس کو خاتوں کی ڈیٹیل بتا سکتا ہو تھوڑا سا اس کو پڑا لکھا بھی ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 185 سیکشن 185 میں انہوں نے تھوڑا سی ڈیفرنٹ بات کی ہے کہ کنسٹریشن ناٹ نیسیسری اب جب کوئی بندہ اپنا ایجنڈ مقرر کرتا ہے تو اس ایجنڈ کو مقرر کرنے کے لیے یا اس ایجنسی کے اندر اگر کوئی کنسٹریشن نہیں ہے تو پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معایدہ یا ایجنسی ایسا نہیں ہو سکتا بگر تمام معایدہ کے اندر جب کنسٹریشن نہیں ہوتی تو پھر وہ وائیڈ ہوتی ہیں یا وائیڈبل ہوتی ہیں یا وائیڈبل بن جاتی ہیں لیکن جب ایجنسی کا معاہدہ ہوتا ہے جہاں پرنسپل اور ایجنڈ جہاں ان دونوں کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ کانسلیٹریشن ضروری نہیں ہے یعنی کہ وہ اس کو ایجنڈ کو کوئی افزانہ دیا جائے کوئی ریمنیشن دی جائے کوئی تنخواہ دی جائے اس کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن ان کے درمیان اگر کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو معاہدے کے اندر پھر وہ جو ان کے وہ ہوتی ہیں اپنا کنڈیشن ہوتی ہیں ان کے مطابق ایجنڈ جو ہوتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے ہاں تو ایجنڈ جو ہوتا ہے اس کے پار پھر اگر کوئی وہ مالک جو ہے اگر اس کے کوئی آج بات رہتی ہیں تو پھر وہ جو ایجنڈ ہے وہ بزری عدالت اس سے لے سکتا ہے اور اس سے بعد آ جاتی ہے سیکشن 186 سیکشن 186 کے اندر کہتے ہیں کہ ایجنڈ ایجنڈ ایتھارٹی may be express are implied اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو اپنا ایجنڈ مقرر کیا جاتا ہے اس کا جو اختیار ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس میں مالک جو ہے بعض اوقات اپنے ایجنڈ کو ایک مخصوص اختیار دیتا ہے یا مخصوص ایتھارٹی دیتا ہے اس کو کہتا ہے جی کی یار تم نے میری فیکٹری کے اندر تمہاری ڈیوٹی جو ہے ہے وہ مال کو فروخت کرنے کی ہے مال پرچیز کرنے کی نہیں ہے raw material پرچیز کرنے کی نہیں ہے تو پھر وہ ایجنڈ جو ہوتا ہے پھر وہ اس کا salesman ہوتا ہے صرف اس مال کو بیچ سکتا ہے یا اس کو کہتا ہے کہ تم نے مال پرچیز کرنا ہے جو اس کی ڈیوٹی اس نے زبانی یا تحریری اب سریحاً اس بندے کی جو ڈیوٹی ہے کہ وہ مال صرف بیچنے کی ہے تو پھر وہ مال بیچنے کیا تک اس کا ایجنڈ رہے گا اگر وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ یار ساتھ میں تم نے اگر کوئی دیگر اگر پرچیز بھی کبھی کبھی پڑھنا پڑ جائے اگر وہ بندہ غیرہ ضرورت ہے پرچیز والا تو پرچیز بھی کر سکتے ہو لیکن یہ جو اس کی جو دوسری شرط ہے وہ جو ہے implied ہے اور اس میں ان دونوں کا جو اختیار ہے authority ہے اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے اس section کے اندر کہ ایجنڈ صرف اتنا ہی کام کرے گا کہ جتنا مالک نے اس کو سریحن بتا دیا کہ تم اتنے کام کے responsible ہو رہو تم اتنے ہی کام کے جواب دے بھی ہو اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے اس کے بعد آ جاتی ہے section 187 187 کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ definition of express and implied authority اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ define کیا ہے کہ express جو ہے وہ authority ہے وہ کیا ہے اور implied authority ہے وہ کیا ہے اب express authority written بھی ہو سکتی ہے اور oral بھی ہو سکتی ہے اب ایک مالک یہ ہے وہ اپنے ایجنڈ کو کہتا ہے اپنے ملازم کو کہتا ہے یا اپنے ایجنڈ کو کہتا ہے کہ بھائی تم نے صرف یہ یہ کام کرنے ہیں جو تم نے صرف یہ purchase کرنی ہے یا تم نے یہ مال پیدا کرنا ہے اور اس کی تم نے payment کرنی ہے یہ تمہاری duty ہے یہ اس کا جو اختیار ہے یہ اس کا express اختیار ہے یہ یعنی اس کا سریحن اختیار ہے express اختیار ہے کہ اس نے صرف purchase کرنی ہے اور اس کے علاوہ باقی جو اس کے ساتھ جو وہ terms and condition مستل کرتا ہے پھر وہ منمی آ جاتی ہیں یعنی وہ implied آ جاتی ہیں اور implied کے اندر اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری assertivity ہیں express کے اندر assertivity ہیں اور منمی یہ ہیں کہ اگر کوئی مہمان آجے تو اس کو آپ نے چاہے بھی پلا دینی ہے تو یہ اس کی جو معاملات ہیں یہ اس کی implied کے اندر آ جاتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے section 188 اب section 188 کے اندر ہے extent of agents authority کہ یہ جو agent ہوتا ہے اس کے اختیارات کی کتنی وسط ہوتی ہے وہ کتنا وسی ہوتا ہے اب agent جو ہے یہ مالک کا قائم مقام ہوتا ہے اب جو کام مالک نے کرنے ہوتی ہیں اگر مالک نے purchase کرنی ہے تو جس طرح مالک purchase کر سکتا ہے اسی طرح agent کے اگر اس نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے purchase کرنی ہے تو purchase کے اندر مالک جو جو طریقے اختیار کرتا ہے تو یہ agent انہی طریقوں کو اختیار کر سکتا ہے ایک یا ہر وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے جو قانون کے اندر جس کی اجازت ہے اور ہر وہ طریقہ استعمال کر سکتا ہے جو کہ قانونی ہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ جس کی مالک نے اس کو اجازت دی ہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ جس سے اس کے مالک کو فائدہ ہوتا ہو اور ہر وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ جس سے کاروبار develop ہو سکتا ہو ہر وہ طریقہ وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ جس سے کاروبار کا قانونی ہونا ظاہر ہو تو اس میں انہوں نے سیکشن 188 کے اندر انہوں نے وہ جو ایجنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنی اتھارٹی کو یا اپنی اختیار کو استعمال کر سکتا ہے اپنے پرنسپل کی بیعاف کے اوپر تو یہ اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتایا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 189 اب سیکشن 189 کہتی ہے کہ ایجنٹ اتھارٹی ان این ایمرجنسی اب ایمرجنسی کے اندر جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کے کیا کیا اختیارات ہوتی ہیں اب ایجنٹ جو ہے سب سے پہلے ریسپونسبل ہے اپنے مالک کی ان احکامات کا جس کے لیے اس نے اس کو برتی کی ہے ایک دوسرے کہ جب کوئی کاروبار کی ڈیولیمنٹ کے لیے کوئی اس کو جائز کام کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے وہ کر سکتا ہے اور باز وقت ایسی صورتیال پیش آ جاتی ہے کہ اسی معاہدے کے اندر رہتے ہوئے انہی حقوق اور فرائض کے اندر رہتے ہوئے انہی ڈیوٹی کو سرانجام دیتے ہوئے اور کوئی ایسی سڈن پروکیشن ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ در پیش آ جاتا ہے کہ صورتیال ایمرجنسی اختیار کر جاتی ہے یا ایمرجنسی بن جاتی ہے مثال کے طور پر اگر وہ ویجیٹیبل کا کام کر رہے ہیں اور مالک نے کہا کہ آپ یہ جو مال جو ہے یا اس کو کراچی بیج دو اب یہ مال پنڈی کے اندر پڑا ہوئے اس نے کراچی بیجنا ہے لیکن وہ جو ایجنٹ ہے اس نے دیکھا مال کی نوعیت کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یار یہ مال جو ہے یہ خراب ہو جائے گا یہ پیرش ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو پھر وہ اس کو اگر راول پنڈی کے اندر فروخت کر دیتا ہے یا لاور کے اندر فروخت کر دیتا ہے تو وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو کر سکتا ہے اس سے مالک کو وہ نقصان سے بچا لیتا ہے اگر مثال کے طور پر فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہے فیکٹری کے اندر کسی وجہ سے کوئی آگ لگ گئی ہے تو اس کا پھر یہ اختیار یہ پھر اس کے ایمرجنسی کے اندر اس کا اختیار ہے کہ اس آگ کے اوپر قابو پائے یا کہیں وہ سمجھتا ہے کہ مالک کو کسی دیگر جو اس کے ڈیوٹی کے اندر فرائز کے اندر چیز شامل نہیں ہے اور وہ کوئی ایسا نقصان ہونے والا ہے تو اگر وہ اس کو نقصان سے فیکٹری یا اپنے مالک کو نقصان سے بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر وہ اس کا قدم جو ہے پھر وہ لافل ہوگا اور اور بعض اگرات ایسے ہوتا ہے کہ جس بندے نے کام کرنا وہ موقع پر نہیں ہے اور وہ کام ایمرجنسی صورتیال اختیار کر گیا ہے اس بندے کی اگرچہ ڈیوٹی نہیں بنتی اس جنڈ کی جس کو پرنسپال نے اس کو بھرتی کیا ہوا ہے تو اس کو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایمرجنسی کو پھر وہ ٹیکل کریں اس کو دیکھیں اس کو رفع کریں تو میرے دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا جو چپٹر ہے یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آگیا تو آپ اس کو لائک کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ کو کوئی قویسن ہے کوئی رہی ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ پیش